ہیلو اینڈ ویلکوئن مائیوٹیوب چینل اور آپ ہیں حسین سر کے ساتھ گائز یہ ہماری جاوا اسکرپٹ کی بیسک سریز چل رہی ہے اور آج ہم پڑھنے والے ہیں ارے تو آئیے گائز جانتے ہیں ارے کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے یا ویرے ویل سے ارے کس طرح سے الگ ہے آئیے کر کے دیکھتے ہیں اس کا پریکٹیکل ویلکم بیک تو گائز دیکھئے ارے کیا ہے ارے گروپ آف ویرے ویلز ہے مطلب ایک سے زیادہ ویرے بلز کی ویلیو اگر ڈیکلیئر کرنی ہو تو اس کو ہم بہت اچھی طرح سے ارے میں کر سکتے ہیں ارے کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویرے بلز سمجھنا بہت ضروری ہے تو یہاں پر پہلے میں آپ کو ملٹیپل ویرے بلز ڈیکلیئر کر کے دکھاتا ہوں اور ان کی ویلیو لگا کر دکھاتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ارے میں لگا کر دکھاؤں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ویرے بلز ڈیکلیئر کرتے ہیں لیٹ سبجیکٹ ون اور ایکول ٹو ہم دے دیں جی میت میت اور اس کے بعد ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں چار ویرے بلز بنا لیتے ہیں اور چاروں ویرے بلز کے اب جو ہے سبجیکٹ یہ ہوگیا ٹو سبجیکٹ ٹھری سبجیکٹ فور اور یہاں پر میں نے ان کی ویلیو الگ الگ دے دی میت کے بعد میں نے دے دی فیجکس کیمسٹری بائیو اور یہاں پر ہم نے چار ویرے بلز ڈیکلیئر کر لیے اور چاروں کو الگ الگ ویلیو دے دی میت فیجکس کیمسٹری اور بائیو اب ہم ان کو الگ الگ پرنٹ کر آکے دیکھتے ہیں تو دیکھو کیسے پرنٹ کر آئیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا چلیئے یہاں پر ہم لکھتے ہیں دیکھو ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ویرے بل کا نام یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہم نے لکھ دیا جی سبجیکٹ ون اب سبجیکٹ ون جیسی ہم نے لکھا اور سیب کیا تو دیکھو یہاں پر آگیا میت کیونکہ سبجیکٹ ون جو ہمارا ویرے بل ہے اس کے اندر ویلیو ہے میت بس سمجھے ایسی اگر مجھے یہاں پر فور نمبر کو پرنٹ کرانا ہو تو سیب کروں گا تو فور بائیو آگیا دیکھئے ہے نا تو الگ الگ ویرے بلز کو مجھے نام دینا ہوگا اور یہاں پر اس کو پرنٹ کرا سکتا ہوں لیکن آپ یہاں پر ایک بات یہ دیکھئے کہ یہ تو ابھی چار ویرے بلز ہیں اگر اور زیادہ ہوں یہ دس ہوں پندرہ ہوں تو ایسے سب کو الگ الگ ڈیکلیئر کریں گے ہم اسی چیز کو اگر ہم ایک جگہ پر ڈیکلیئر کریں ایک جگہ پر ملٹیپل جو ویرے بلز ہیں ان کو ایک جگہ پر اگر ہم ڈیکلیئر کر دیں تو اسے ہم ارے کہتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے دیکھئے وہ ہم کر کے دیکھتے ہیں تو چلیئے میں ان سب کو یہاں پر کمنٹ کر دیتا ہوں اور کمنٹ کرنے کے بعد میں چلیئے اب نیچے چلتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے ڈیکلیئر کرتے ہیں تو دیکھو یہاں پر سب سے پہلے ایک ویرے بلز بنا لیجی اور بیریبل کا نام دے دیجئے سبجیکٹ سبجیکٹ اور سبجیکٹ اس کو ہم ارے بنانا چاہتے ہیں تو ارے بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر نیو ارے تو دیکھو جیسے ہم نے نیو ارے لکھا تو یہ کیا بن گیا یہ ارے بن گیا دیکھ رہا ہے بیریبل تھا یہ والا سبجیکٹ یہ ارے بن گیا نیو ارے اب یہ بلینک ہے ہم نے ڈیکلیئر کر دیا اگر ہم اس کی ویلیو چاہتے ہیں تو یہاں پر کوئی ویلیو دے سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر ویلیو دے دی جیسے میں نے دی دی ویلیو میتھ ہی دے دیتا ہوں میتھ یہ ہم نے دیا میتھ اور اب میں اس کو سیب کرتا ہوں سیب کر کے دیکھو اب یہ یہاں پر کچھ نہیں آ رہا کیونکہ تو مجھے اب کیا کرنا ہے دیکھو اس ارے کو پرنٹ کرانا تو یہ سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اسی کو مجھے یہاں پر کرانا ہے تو یہاں پر سبجیکٹ فول لکھا ہے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں سیب کرتا ہوں تو دیکھو یہ آگیا میتھ ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہوگیا یہ ارے بن گیا اب اس میں ملٹیپل ویلیوز ہو سکتی ہیں دیکھو تو ابھی کیا کرنا ہے دیکھو یہاں پر ملٹیپل ویلیوز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہاں پر اسپیس دیا میں نے ادھر اور کومہ لگایا اور اس کے بعد میں جو ہوں یہاں دے سکتا ہوں میتھ فیجیکس ایسے میں نے دیا جی اور جیسی میں اس کو سیب کروں گا تو دیکھو یہاں پر میتھ فیجیکس یہ آگے دیکھو لیکن یہاں پر ابھی کیا ہوا ہے میں نے اس کو ارے بنا لیا ہے تو ارے بنانے کا یہ ایک طریقہ ہے لیکن اب اس کا لیٹس طریقہ جو مارڈن طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ارے بنانے کا وہ یہ ہے کہ نیو ارے نہ لکھ کر آپ ڈریکٹ اسکوائر بریکٹ لگا سکتے ہیں یہاں پر ایسے اسکوائر بریکٹ لگائیے ٹھیک ہے اسکوائر بریکٹ لگانے کے بعد لاسٹ میں اسکوائر بریکٹ کو بند کر دیجئے دیکھیں ایسے اب بھی یہ وہی کام کرے گا جو کام پہلے ارے کر رہا تھا سیم وہی چیزیں یہ ہے ابھی بھی دیکھو سیپ کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اسکوائر بریکٹ نیو ارے ہٹا کر آپ اسکوائر بریکٹ کے اندر لگائیں گے تو یہ بھی ارے ہی ڈیفائن کیا یہ ابھی ارے ہی ہے اسے ملٹیپل ویلیوز لگ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر اسپیس دیتے ہیں تو میں یہ اسپیس اس لیے دوارا ہوں کہ یہاں پر آگے اسپیس آ جائے اچھا اسپیس ادھر نہیں دینا ادھر دینا تھا گلت کر دیا ہم نے پہلے اسپیس دے دیجئے آپ ایسے یہاں پر یہاں دیکھا رہا ہے بائیو ایسے سیپ کیا تو دیکھو یہاں پر میتھ، فیجکس، کیمسٹری، بائیو یہ سب آگے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ابھی دیکھو سبجیکٹ ہم نے یہاں پر سبجیکٹ کیا اور جیسی ہم اسپے سبجیکٹو پرنٹ کر رہے ہیں تو چاروں آ رہے ہیں جتنی ویلیو وہ سب آ رہی ہیں لیکن اب ہم کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویلیو جس طرح سے ہم اس میں چاہ رہے تھے کہ سبجیکٹ ون پرنٹ ہو سبجیکٹو پرنٹ ہو اس طرح سے آنی چاہیے تو اس کے لئے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب بھی ہم یہاں پر کومہ لگا کر ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کا ایک نمبر ہوتا ہے وہ نمبر سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے تو سب سے پہلی والی ویلیو کا نمبر ہو گیا زیرو بات سمجھے آپ اس کا نمبر ہے زیرو اور دوسری والی ویلیو کا نمبر ہو گیا ون اب ایسے ہی اس کا تیسری والی کا سیکنڈ اور چوتھی والی کا تھرڈ اس طرح سے آپ سمجھئے کہ زیرو سے سٹارٹ ہوگا باقی کے سب کے ون ٹو تھری فور فائیو ہوں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فرسٹ نمبر والی مطلب فرسٹ نمبر والی کونسی ہوگئی زیرو تو میت ہوگئی فرسٹ ہوگئی فیجیکس یعنی یہ فرسٹ نمبر والی ویلیو پرنٹ ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سبجیکٹ کے آگے ہم اس کو ریکٹ لگائیں گے ایسے اور یہاں پر لگ دیں گے فرسٹ تو اب دیکھو فرسٹ نمبر والی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی میں سیب کرتا ہوں تو دیکھو یہاں پر کونسی آگئے فیجیکس کیونکہ یہ فرسٹ ہے بس سمجھ گئے یہ زیرو ہے اگر میں یہاں پر زیرو کروں گا تو دیکھو میت آ جائے گی دیکھو یہاں پر میت ہو گیا ایسے ہی آپ یہاں پر تھرڈ یا فورت جو بھی کرنا چاہے تھرڈ کریں گے سیب کریں تو دیکھو تھرڈ آ جائے گا بس سمجھ گئے تو اس طرح سے ہم array کی الگ الگ ویلیو کو پرنٹ کرا سکتے ہیں کونسی والی ویلیو کو ہمیں پرنٹ کرانا ہے بس اتنا دھیان رکھنا ہے کہ زیرو سے شٹارٹ کرنا ہے زیرو نمبر پر فسٹ ویلیو ہوتی ہے اب یہاں پر ہم اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے جیسے یہ تھرڈ نمبر ہے تھرڈ نمبر پر وائو آ رہا ہے ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دیکھو یہاں پر اپ ڈیٹ کیسے کریں گے تو یہاں پر آپ لکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ اور سبجیکٹ لکھنے کے بعد آپ اس کی ویلیو بتائیے کہ کونسی ویلی ہے تو میں تھرڈ نمبر پر اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پر اکوال ٹو لگا کر میں جو ہے اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کونسی ویلیو آ جائے اب میں بتا رہا ہوں انگلیس آ جائے انجی علیہ السچ انگلیس اور اس کے بعد ہم نے اس کو جیسی سیپ کیا سیپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو یہ تھرڈ نمبر کو ویلیو کو انہیں ویلیو کی جگہ انگلیس کر دیا اپ ڈیٹ ہو گیا اور یہاں پر میں نے سبجیکٹ 3 کو ہی پرنٹ کر آیا بس سمجھے اگر آپ زیرو کو کرائیں گے تو نارمل زیرو ہی پرنٹ ہوگا دیکھو آپ زیرو پرنٹ ہو رہا ہے لیکن تھرڈ پر یہ جو ہے تھرڈ پر اب بائو نہیں آیا گا کیونکہ میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا تو اپ ڈیٹ جیسی انگلیس آ جائے گا بس سمجھ کے تو گائز اتنا سا تھا ارے کا ٹوٹوریل گائز یہ بہت چھوٹا ٹوٹوریل ہے کیونکہ بیسک سریز چل رہی ہے اس میں میں نے مین مین چیزیں آپ کو ارے کی بتائیے اس میں ابھی بہت کچھ ہے آپ اور بھی اسے پڑھ سکتے ہیں اپنی خود کی محنت کر کے تو گائز اس ٹوٹوریل بس اتنا ہی کیسا لگا آپ کو ٹوٹوریل اگر آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور گائز اگر کچھ کہنا ہے تو کمنٹ باکس بے لکھتر بتائیں گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تو گائز ملتے ہیں نیکس ٹوٹوریل میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بابائی